ٹی ڈی پی سیدر خائد علی مسخطی نے ٹولی چوکی ادان انٹرنیشنل اسکول میں پیش آئے اسمت لیزی کے واقعی کی سخت مذہبت کرتے ہوئے خاتی کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے اسلام علیکم محمد اللہ برکاتہ کل ادان انٹرنیشنل اسکول میں جو دل دہنانے والا درگنار حادثہ ہوا تمام لوگ اور اللہ ان کے ماں باپ کو صبر عطا کرے کہ آج جس کے گھر میں بیٹھی ہے اس کے دل کو معلوم اور جو بچی معصوم بچی چار سال اس کی جو حالت کرا جو درندہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم ایسے لوگ کو بیٹھ چورائے پر لاکر خطر کر دینا ہے اور تاکہ آئندہ ایسا حادثہ نہ ہو نہ کوئی سوچ بھی نہیں سکنا یہ حادثہ کرنے کے آس سے یہ جرم جو کرا ہے درندہ اس کو بیچ روٹ پر ختم کرنا اور میں بچی کے ماں باپ سے ان کا درد جانتا ہوں ان کا درد سمجھ سکتا ہوں اللہ ان کو سبر دے اور جل سے جل بچی کو آپریشن ہونے والا ہے اللہ اس کو صحت دے اور آپ لوگوں سے بھی گزاری سے آپ لوگ بھی دعا کریے بچی کے لیے جل سے جل صحت من دو اور جہاں پر بھی جو بھی اسکول ہو یا کالیج ہو کہ ہم وہاں پر انیسٹیوٹ ہو وہاں پر اگر سے لڑکیاں ہماری بیٹیاں ہماری بہینہ جاتے ہیں وہ لوگ سے گزارش ہے کہ بھئی کم سے کم بچیوں کی حفاظت کے لیے ہر اسکول میں جہاں پہ بھی بچیاں رہتی ہیں وہاں لیڈیز آیا رکھیں تاکہ ایسے جھرم نہیں ہوئے کیونکہ بچوں ہم لوگ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی اسکول میں اچھا پڑھیں گا اچھا ہوئیں گا لیکن یہ جو کوئی اسکول رہتا ہے یا بچیوں کا اسکول رہتا ہے وہاں پر گیٹ کی پر ہندو یا کوئی بھی ہندو اگر سے وہاں پر آیا ہر جگہ رہے دو چار آیا کم سے کم ہر بیلڈنگ پہ ہر فلیک کے اندر جہاں پہ بھی کلاس روم ہوتا ہو آیا ہے تو بچوں کی حفاظت ہوتی تھوڑے پیسے بڑھ کے جاتے ہیں وہ بچوں کے پیسے بڑھ کے پرواہ نہیں کم سے کم وہ لوگ بچوں کے ہر ایک ایک بچے سے ایک پانچ پانچ روپے لے لیے تو بس ہے وہ آیا تنخواہ نکال جاتی آیاں کی تاکہ ایندہ ایسا کوئی دردناک حادثہ نہ ہو کوئی بھی بچی کا میری یہ گزارش ہے جتنے بھی انسٹوٹ ہے اسکول ہے کولیجاں ہیں جہاں پر بھی بچیاں پڑھتے ہیں چھوٹے بڑے کہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ لیڈی ہسٹل لیڈی آیا رکھو تاکہ وہ بچوں کی حفاظت رہ سکے اور خاص طور پر بسوں میں بھی جاتے خط کنڈکٹر کے ساتھ کم سے کم ایک پچاس سال وہ اسکول کے اندر بچ کے اندر بھی آیا ہونا ضروری ہے کیونکہ بسوں میں بھی ایسے حادثے ہوتے ہیں تو جہاں جہاں بھی ایسے حادثے ہوتے ہیں کم سے کم وہاں پر کوئی آیا کوئی سیفٹی رہی تو ہر ایک کے دل میں ڈر رہتا ہے اور یہ ڈر کو اور بڑھانے کے لیے ایسے لوگ کو زندہ روڈ پر لاکر ختم کر دینا چاہیے تاکہ اہندہ کوئی ایسا حادثہ نہ کرے کسی ماسوم بچیوں کو یا بڑوں کو ایسا دردنات حادثہ سے بچے اور وہ بچوں کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ اللہ ان کے ان لوگ قرآن فرمیں جو بچوں کی ان کے ماباپ ہے ان لوگ پر صبر عطا فرمائے اور جو بچی آج آپریشن اللہ اس کو آپریشن سے سہت اتتت موسیقا